دفاع کے جانب ایک اور سنگے بھی عبور کر لیا ہے جہاں پاکستان کا زمین سے زمین تک بار کرنے والے بیلیسٹک مزائل غزنوی کا قابیاب تجربہ ڈی جی آئی اس پی آر نے بتایا ہے کہ بیلیسٹک مزائل مختلف قسم کے وار ہیڈز کو دو سن نووے کلومیٹر سے زائد فاصلے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زمین سے زمین تک مار کرنے والا یہ ایک بیلیسٹک مزائل ہے جس کا نام غزنوی ہے کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اسے پر بات کرتے ہیں فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل رزا دفاع کے جارے ایک اور سنگے بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والے اس غزنوی کے وارے میں مزید ہمیں بتائیے گا جی بالکل اب سے کچھ تیر قبل جو ہے وہ ڈی جی آئی اس پی آر جو تازہ ترین اطلاع فرام کی ہیں ان کے مطابق پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلیسٹک مزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے غزنوی مزائل جو ہے وہ دو سو نوے کلومیٹر تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کامیاب تجربہ بنیادی طور پر اس کی سب سے خصوصی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجربہ رات کے وقت کیا گیا ہے اور پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ دن ہو یا رات جو ہے وہ پاکستان دویل فاصلے تک مار کرنے والے جو مزائل ہیں ان کا کامیاب تجربہ جو ہے ان کی کامیابی سے فائرنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے کامیاب مزائل تجربے پر چیرمن جوائنٹیس آف سٹاپ کمیٹی اور تینوں سرفسیس چیف جو ہیں وہ انہوں نے قوم کو مبارک بات دی ہے صدر پاکستان وزیراعظم پاکستان نے بھی مزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو اور پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارک بات دی ہے پاکستان نے یہ مزائل جو ہے وہ رات کے وقت داغا اور یہ پاکستان کی صلاحیت کا بیان ثبوت ہے اور بلکل یہ رات کے اندھیرے میں اس کی جو روشنی جو ہے وہ یہ منادی کر رہی ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے بہت شکریہ فیصل رزا ہمارے ساتھ موجود تھے تو جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اور جس طرح سے فیصل رزا نے بھی ہمیں بتایا کہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پاکستان نے یہ جو تجربہ کیا ہے یہ رات کے اندھیرے میں کیا ہے عمومی طور پر جب بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے یا اس طرح کے تو وہ دن کی روشنی میں کیا جاتا ہے لیکن پاکستان نے رات کے اندھیرے میں یہ آپریشن کر کے یہ پائلٹ پروجیکٹ کر کے یہ باور کرایا دنیا کو کہ پاکستان کا دفاع دن ہو یا رات وہ مضبوط ہے برگیری ریٹائر حارس نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں حارس نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے دو سو نوے کلومیٹر تک زمین سے زمین تک اور سب سے خاص پت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں چونکہ پاکستان نے یہ ایک تجربہ کیا ہے تو کیا بیسج جاتا ہے رات کے اندھیرے میں اس غزنوی کی روشنی سے دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ پیدا تو ہمیں ہمیں ہاتھ پر یہ اٹھیکشن بھی دیا ہے ابھی نندن کو بھی چھوڑ دیا سب جگہاں بھی دیا ہے لیکن یہ جو ہندو قوم ہیں یہ نہیں سمجھ دیئے ان کو پنسلیٹی یہ حصہ پسند جوئن کی کہ ان کو جب تک سر پر ٹھنڈا نہیں مارو یہ انسان نہیں بتے کہ صحیح نہیں ہوں اور جب ان کو سفتی کرنے میں رام رام کرنے کیوں یہ پاکستان یہ ہے کہ ہماری میزائل تکنالوجی ہماری ڈیلیوری میم آپ سے سو گناہ بہتر ہے آپ دو میزائل تیس کرتے ہیں وہ بھی رکھ دیت جاتا ہے ہمارے پاس چاہ دار سے اوپر رنیزہ کی مزائل میں اور ایک ایک انڈیا کا ہمارے رنیز کے ادر کورڈ ہے اس لئے پاکستان پیغام دیتا ہے کہ آپ کوئی مشکلاتر بات کریں اگر کشمیز یا تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا کہ آپ دیکھیں گی کی طریقے سے اپنے آپ کے ساتھ تربیر ہو کیا تھا یہ پیغام اس پاکستان میں جاتا ہے اور مجھے امید ہے کہ دنیا اس سیرے سیٹیشن کو سمجھے گی اور سلامتی کونسل اپنی قراردازوں کے مطابق کشمیزیوں کو پھر آپ کا رسکہ پھر آپ کا دے گی ساتھ کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں انجھے دنیا سے پاکستان پیغام دارے ساتھ پیغام داری ہے یہ دو جکلے سب پھر آپ کا راکھ آ رہی ہیں ان کے بھی اس کو ٹکرز کیا گیا بہت شکریہ برگیر ایرٹا ایرہاج نواز صاحب حوالی صاحب موجود سے